پاکستان میں ایک نامی گرامی مولوی فضل الرحمن جانتے ہیں سارے سارے ہی جانتے ہوں گے فضل الرحمن نے بھی پشاور میں سات ستمبر کو جلسہ کیا اور بڑی قوم کو اکٹھا کیا سب کو پتا تھا کہ سات ستمبر کا وہ عظیم دن ہے جس دن پاکستان میں قادیانیوں کو کافر قرار دلوائے گیا تھا ختم نبوت کے لیے لوگوں کو جمع کیا جب جمع کر لیا تو فضل الرحمن کا یہ بیان ویڈیو ریکارڈ پر موجود ہے جو میں نے خود سنا فضل الرحمن نے کہا ہمارا قادیانیوں سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے لو جی اب فضل الرحمن کو جو لیڈر مانتے ہیں اس کو مولوی مانتے ہیں اس کو رہنما مانتے ہیں سربراہ مانتے ہیں جو بھی مانتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ پوری زندگی تم نے اپنی ان کو دے دی پیسہ بھی ان کو دے دی یا صلاحیت بھی ان کو دے دی جو قادیانی ہیں اس کا ان سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے تو تمہارا کلمہ کہا گیا تمہارا ایمان کا آ گیا اسی لئے ہم تمہیں پہلے کہتے تھے کہ ان کے بیچے مت چلو یہ تمہارے ایمان کے لٹے رہے ہیں ہم بھی دعوت فکر دیتے ہیں کہ مذہب محذب صحیح عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے اس طرف آ جاؤ کیونکہ لیڈر تو لیڈر ہیں ہمارے تو بچہ بچہ یہ اعلان کرتا ہے الحمدللہ قادیانیوں سے ہمارا اختلاف تھا ہے کاشی آواز ان کے کانوں میں پہنچ جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا کو نبی مان رہے ہیں اسے بھی ہمارے اختلاف نہیں ہے پھر کیا دین ہے قرآن مجید فرقان حکیم پھر کہاں رہے گا کیونکہ ختم نبوت کا انکار قرآن کا انکار ختم نبوت کا انکار اللہ تبارک و تعالی جل شانہو کے کلام کا انکار ہے اور قادیانی تو وہ بدترین مخلوق ہے جو اللہ کی بھی گستاخ ہے رسول اللہ کی بھی گستاخ ہے انبیاء کی بھی گستاخ ہے اولیاء کی بھی گستاخ ہے پاکستان کے بھی دشمن ہیں اس کا مطلب یہ ہوا فضل الرحمن نے یہ کہا کہ قادیانی جو پاکستان کے بدترین دشمن ہیں ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں لیکن آپ دیکھئے گا فضل الرحمن پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا اس کو پکڑ کے اندر نہیں کرے گا کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں پاکستان کا جو دشمن ہے میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں اس نے قادیانیوں سے میرا اختلاف نہیں حقیقت میں تو اس نے یہ کہا ہے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں ان سے میرا کوئی اختلاف نہیں کیونکہ پاکستان کے بدترین دشمن قادیانی